ناظرین آپ کشمیر عزمان دیکھ رہے ہیں پیش ہیں اب تک کی جمعہ کشمیر کی خبریں پاکستانی لیڈر چاہتے ہیں کہ کانگرس کا شہزادہ بھارت کا وزیر اعظم بن جائے وزیر اعظم نرین برمودی نے ان باتوں کا اظہار جہار کھن کے پالا مو علاقے میں انتخابی ریلی کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ حکومت کی سرجریکل اور فضائی حملوں نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور پڑوسی ملک کے رینما اب یہ دوا کر رہے ہیں کہ کانگرس کا شہزادہ بھارت کا وزیر اعظم بن جائے کانگرس لیڈر راہو گانگی کا نام لیے بغیر ان پر تنز کرتے ہوئے موڈی نے کہا پڑوسی ملک ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے لیکن بھارت ایک مضبوط ملک بنتا جا رہا ہے جس میں ایک مضبوط وزیر اعظم ہو نیشنل کانفرس صدر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جمعہ کشمیر اور لڈاک کے لوگ یہاں کے مالک ہیں جو بہجپا حکومت کے غیر آئینی اور غیر جمہوری فیصلے کو مسترد کر رہے ہیں اور پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے دن پوری دنیا کو یہاں سے یہ پیغام جائے گا کہ جمعہ کشمیر کے عوام کو یہ فیصلہ ناقابلے قبول تھا بی جے پی نے دفعہ تین سو ستر اور پیتیس اے ہی ختم نہیں کیا بلکہ یہ ملک کے آئین کو تحس نحس کرنا چاہتے ہیں جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاق بخاری نے کہا کہ جو لوگ اس الیکشن کو ریفرانڈم کا نام دے رہے ہیں وہ جمعہ کشمیر کو ایک بار پھر غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہیں سری نگر میں ایک تقریب کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے بخاری نے کہا کہ لوگوں کے راستے میں جو کانٹے بچائے گئے ہیں ہم ان کو آنکھوں سے نکالیں گے الطاق بخاری کے مطابق جن کو ملک دشمن اناثر کہا جاتا تھا وہ اب آگے آ رہے ہیں پی بلس کانفرنس کے صدر سجاب گنین لون نے کہا کہ جو بھی بوٹر نیشنل کانفرنس کے خلاف ہے انہیں وی جی پی کی لیبل لگائی جا رہی ہے اور دیکھنا کل جب وقت آئے گا تو یہ لوگ کھل کر سامنے آئیں گے جو یہاں بی جی پی کے ہم آئیتی ہیں لاداک لوگ سبا حلقے میں 20 مئی کو ووٹنگ ہوگی جہاں ایک لاکھ باسی ہزار راہے دیندگان اپنے حق کے راہے دینکے استعمال کریں گے آج اس پارلیمانی حلقے میں کاغذات کی جائنٹ پرتال کے دوران دو کورنگ امیگواروں سمیتھ ایک آزاد امیگوار کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے گئے ہیں ادھر بارہ مولا لوگ سبا انتخابات کے لیے کاغذات کی نامزدگیوں کی جائنٹ پرتال کے دوران 23 کاغذات درست اور 15 مسترد کیے گئے ہیں قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کریں انسپیکٹر جنرلہ پولیز بی کے وردی نے ڈی پیل گاندربال میں عام انتخابات اور شریع امرنات یاترہ کے سلسلے میں ایک مسترہ کا سکورٹی جائزہ میٹنگ کی جس دوران انہوں نے اپسران کو حضائط دی کہ وہ بغیر تحصیل کے کام کریں اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائیں ادھر راجوری میں منشاعت فروش کی کسیر منزلہ تجارتی حمارت اور کار زبر تفصیلات کے مطابق راجوری پولیس نے ہفتہ کے روز ایک بدنام زمانہ منشاعت فروش کی ایک کروڑ اسی لاکھ مالیت کی جیدہ کرنی ہے ناظرین پونچ سے ملی ابھی ابھی اطلاعات کے مطابق پونچ کے مینڈر علاقے میں ملیٹنٹوں نے فوجی کافلے پر فائرنگ کی ہے جس کے بعد سکورٹی فورسز نے ایک وسی علاقے کو معاصرے میں لے کر حملہ آوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے